فیس بک سر ویسس بند ہوئیں تو پوری دنیا میں مسلمانوں سمیت تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی لیکن افسوس ہم مسلمانوں کے گھروں میں کئی دنوں سے قرآن پاک بند پڑا ہے ہمیں اس پر کوئی صدمہ نہیں ہے کوئی تشویش نہیں ہے میرے محترم سامعین یہ ہمارے لئے بہتی لمحے فکریہ ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور ہم مسلمانوں کی طرف سے اس پر کوئی پرأثر آواز اٹھانے والا نہیں ہے کوئی دکھ اور صدمہ کرنے والا نہیں ہے کسی کو کوئی تشویش نہیں ہے اسی طرح دینی معاملات ہیں جنہیں تار تار کیا جا رہا ہے لیکن مسلم بلکل اس پر خموش ہیں کوئی آواز نہیں ہے افسوس صد افسوس کی ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں باقی عملی مسلمان ہم اس وقت بلکل نہیں ہیں اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اپنا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے